مہنگائی سے بے حال عوام کو ایک اور دھجپا بہتر صحولیات پراہم کرنے کی دعوے دار حکومت ساتھ رہیوں پر ایک اور ظل عدویات کی قیمتوں میں 9 سے 15 فیصد تر اضافہ کی منطوری اعلان کے ساتھ ہی میڈیکل سٹورز پر عدویات کے نرخ وڑھا دیئے گئے بھیر کانونی ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف نیفکو کا ایکشن بہاورپور کی بستش ہاؤسنگ کالونیز کے بجلی کے کنیکشن منکتا نیو سیٹل آس ٹاؤن کے مکینوں کا کمیشنر آفس کے باہر احتجاز مکینوں کا عالی حکام سے پوری بجلی بحالی کا مطالبہ سبی سہولیات کی پراہمی بہاول نکر کے شہریوں کے لیے خواب بن کر رہ گیا دسٹرک اسپتال مریضوں کو سہولیات مہیا کرنے میں ناکام عدویات نافیت سٹی سکین اور آنکھوں کی مچین کئی ماہ سے خراب محکمہ شہد کی ادم توجہی کے باعث مسیحائی کے لیے آنے والے ماہیو سلوٹنے لگے جنوبی پنجاب میں سردی کا راج موسمی زکام کے باعث مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ نیشتر ہسپتال آئسولیشن وارڈ میں مزید تین مریض داخل مریضوں کی تعداد چھالس تک جاپ ہوتی نیشتر ہسپتال کے پانسو ملازمین کے گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے چھائمہ سے تنفاہوں سے محروم ملازمین کا فاقوں پر گزارا ملازمین کی عدالتی احکامات کو بھی خاصل میں نالانے والی انتظامیہ کے خلاف نالے بازی پھر پور تنفاہوں کی اداہی کی کا مطالبہ رحیم یار خانمی کمپیوٹرائز لینڈ ریپورٹ سینٹر کی ہرطال جاری دفتری کام چھپ زمینوں کی خرید و فروغ توردی کر کام متاثر سائلین کو دشواری کا سامنا پاکستان سٹینڈرڈ اینڈ کوالیٹی کنٹرول ایتھارٹی کا گرینڈ آپریشن جنوبی پنجاب کے متعدد شہروں میں کاروائی گیر کانونی کاسمیٹکس اور اشیہ خورو نوش کی جانس پڑتا انریجسٹرڈ کاسمیٹکس کا بھاری سٹاک زفت کر دیا گیا بہاولپور میں زہر آلود سبزیوں کا کاروبار اروج پر انتظامی کی خاموشی کے باعث مکین مختلف بیماریوں کا شکا بندرہ بستی ریڈا ثابت پبلک سپول کے اعتراف کے علاقے شامل شہری شکوا کنا بیہاری پاسپورٹ آفس میں ایجنٹ مافیا کا رات شہری مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مضبوط مقصود نشانی والے پومپ پر فوری عمل درامت یقی دی ایجنٹ مافیا کی جے بے گرم نہ کرنے والے شہری خار ہونے لگے انٹی نارکوٹک ملتان کا منصفیات کی روخ سام کے لیے لائے حمل تیار تعلیم اداروں کو منصفیات مہیا کرنے والوں کے خلاف بھیرہ تنگ کاریوار کے لیے خصوصی دیمیں تشکیر ڈپٹی کمیشنر ملتان کی کھلی کچہری سی پیو ملتان سمیہ دیگر افتران بھی شریف ادھر رازنپور اور خانے وال میں بھی ڈپٹی کمیشنر نے کھلی کچہری لگائی شہریوں کے مسائل سن کر میرٹ پر حل کروانے کی احکامات جاری کیے کورٹ میٹھن میں پنجاب پوڈ ایتھارٹی انیکشن لاری اڈا پر کاریوار کے دوران ناکس گوشت اور صفائی پر متاتب دکانداروں کو جرمانے آئی دو کروڑ 80 لاکھ روپے کی کرپشن کا الزام ڈریکٹر انٹی کرپشن بہاولپور کا دیویجنل اکاؤنٹس آفیسر بلڈنگ اور دیگر ملوث اپراد کے خلاف ریگولار انکوائن کا حکم ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان کی اپگریڈیشن کرنے کا فیصلہ ایچ او ڈیز کی جانت سے تجاویز جمع ہسپتال میں دو سو سی سی ٹی وی کیمرے نصف کرنے کا فیصلہ ای لائبری کے خیام اور کانفرنس روم کی تذین و آرائش بھی کی جائے گی کسانوں کے لیے اچھی خبر قدرتی آفت میں تباہ ہونے والی فصل کا معافظہ محکمہ ذراعت کی جانت سے ادا کیا جائے گا کسانوں کے لیے خصوصی بیمہ پالیسی مطارد ملتان، لودھرہ، رحیم بیارکان، مزفرگھر اور رازنپور کے اضلاح سامن پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق نائب نازم راو عبدالغفار کی نماز جنازہ ملتان میادا علیگی رہنما، رانہ شاہد الحسن، یوسی شیرمن ابراہیم مدنی اور علی محسا گلانی سمیت سیافتی اور سماجی شخصیات کے شرکت دیپٹی کمیشنر رازنپور محمد الطاف بلوس کا انقلاب اقدام مستحق اور نادار افراد کی معافلت کے لیے دار الموافعات کے نام سے پروگرام کا آگاہ، فاتین میں نقضی اور دھریلو سامان تک سیئر ریجنل تیکس آفیس ملتان میں بیتھولڈنگ ریل ٹائم انفرمیشن ٹرکر سسٹم بارے سمینار، ایڈیشنل کمیشنر ارسلان پدوس بخاری کی جانت سسٹم کے حوالے سے آگاہی پر آہم سادق آباد بار الیکشن بورٹ پاکستان بار کانسل کی درانی سے تہلی ایڈوکیٹ سائد ساخیب نے شیئرمن الیکشن بورٹ کی تقروری کو چیلنج کیا تھا رانہ اجاز اور منید گوندل الیکشن بورٹ کے نئے میمبر مقرر میاوالی کے شہریوں کو ملے گا تفریقہ موقع مارچ کے پہلے ہفتے میں امران خان ہورس این کٹل شو کا انعقاد کیا جائے گا نیزہ بازی، والی بال، پرکٹ اور کبٹی کے مقابلے بھی ہوں گے ٹیموں سے رابطوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل مولتان میں حضرت حافظ جمال رحمت اللہ علیہ کے دو سو پندھر میں اُرس کا آقاد زائرین کی بڑی تعداد کی حاضری محفل سامان کا انعقاد حضرت شارف نے عالم رحمت اللہ علیہ کے اُرس کے انتظامات مکمل ملت بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع کوٹلی کے حوالدار محمد امران شہید کا آج یوم شہادت عقیدت و اہدرام کے ساتھ منایا جا رہا ہے شہید محمد امران نے سیاچین کے مقام پر بطن کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نظرانہ پیش دیا بہاورپور چڑیا گھر سے اچھی خبر نایاب نسل کے چیتل ہرن کے بچے کے پیدا چیتل ہرن کی تعداد 35 ہو گئی پول کے بچوں کی بڑی تعداد چڑیا گھر میں موجود اور جیمز بانڈ جزیرے پر فلمائی جانے والی پاکستان کی پہلی فلم جیک پار جاوید شیخ، افضل خان ریمبو، سنم چودری سمیت دیگر پنکاروں کی مرضا سے بھرپورا دھکاری فلم مختلف شہروں میں ریلیس کر دی گئے فلم مختلف شہروں میں ریلیس کر دیگر پاکستان کی پہلی فلم مختلف شہروں میں ریلیس کر دیگر پاکستان کی پہلی